اردو تو مسئلہ کیا ہے دیکھئے رسول اکرم کے حدیث ہے اسلام میں شغار نہیں ہے جو شغار جاری تھا زمانہ جاہلیت میں رسول اکرم کے زمانے میں وہ یہ تھا کہ تم اپنی بیٹی میرے بیٹے کو بے حد ہو میں اپنی بیٹی تمہارے بیٹے کو بے حد ہوں گا درمیان میں کوئی مہر نہیں ہوگا بس میں نے اپنی دے دی بیٹی تم نے اپنی بیٹی دے دی بس مہر کی کیا ضرورت ہے ایسے چلتا تھا یہ چونکہ لڑکی کا حق مارنا تھا اسلام اس کو کیسے پسند کر سکتا تھا کیسے قبول کر سکتا تھا اسلام اس کو حرام کردیا ناجائز کردیا رسول اکرم کہا اسلام میں ایسے ظلم و زیادتی والی صورتیں درست نہیں ہیں جائز نہیں آپ نے اس کو ختم کر دیا لیکن آپ نے اپنی بیٹی میرے بیٹے کو دی اور اس کا مہر متعین کیا گیا میرے بیٹے نے آپ کی بیٹی کو مہر دیا ایسے ہی اگر آپ کے بیٹے سے میں اپنی بیٹی بیہاتا ہوں اور آپ کا بیٹا بھی میری بیٹی کو مہر دیتا ہے تو یہ درست ہے یہ وہ شغار نہیں ہے جو منع ہے شریعت میں تو مسئلے کو کھینچہ تانی نہ کریں بڑھائے نہیں بس یہی اتنی سی صورت ہے اگر مہر متعین کر رہے ہیں آپ تو یہ درست ہے نہیں دے رہے ہیں مہر متعین تو گلیا دینے کا ارادہ نہیں ہے دینے کی نیت نہیں تو یہ بھی جائز نہیں ہے وہ اس کا حق ہے کسی صورت بھی کوئی مار نہیں سکتا اس کا حق تو حق تلفی نہ ہو جائز ہے یہ نکاح آپ اپنی لڑکی دے دیں میں اپنی لڑکی دے دوں یہ جائز ہے اگر حق تلفی نہیں کر رہے ہیں ہم اور باقاعدہ طریقے سے جو مہر ہونا چاہیے ایک لڑکی کا اس سماج میں تو وہ مہر دے رہے ہیں تو جائز ہے یہ رشتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم